بسم اللہ الرحیم ملٹیپلائی ہو جائیں گے یعنی ملٹیپلائی ہو جائیں گے اسی طرح ملٹیپلائی کرنے کا دوسرا فارمولا اگر آپ نمبر آف پارٹیکلز گیون ہو تو اس کو ایوگیڈو پر ڈیوائیڈ کر دو اگر آپ نے نمبر آف پارٹیکلز فائنڈو کرنے تو ملٹیپلائی ہو جائیں گے یہ ٹوٹل چار فارمولے ہیں آپ کا جو بھی نمیریکل ہوگا ان میں سے کوئی ایک فٹ آنا ہے اس کے اوپر ویری سمپل ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں اس کے مطابق سال کرتے ہیں جی ہمیں کہا کہ جی سلفیوری کیسیڈ ہے کینگ آف کیمیکلز سلفیوری کیسیڈ کیا جی کینگ آف کیمیکلز ہے یہ ایک انفرمیشن ہے کہیں آپ سے ایم سی کیوز میں یا کسی جنرل جو ہے ناولیج کے کوئیسے پوچھا جا سکتا ہے ویچیزہ کینگ آف کیمیکلز ان کیمیسٹی چلو کہتا ہے کہ ایف یو نیڈ فائیو مولز دیکھیں جی گیون ڈیٹا بھی ہمیں کیا دیا گیا جی یہاں لکھ لیں جی گیون ڈیٹا ہمیں جی نمبر آف مولز گیون ہے جی نمبر آف مولز آف ایچ کو ایسے فور لکھ لیں یا بس نمبر آف مولز لکھ لیں جی جرنلی یہ کتنے دیا گیا جی فائیو سلفیوری کیسیڈ فائرہ ریکشن کسی ریکشن کے لیے پانچ مولز سلفیوری کیسیڈ کی ضرورت ہے کہتا ہے how many grams grams کا جب ورڈ آجا اس کا مطلب آپ نے کیا فائنڈ کرنی ہے mass کہتا ہے how many grams آپ اس کے کتنے گرامز لیں گے سوال دوبارہ سن لیں سوال یہ تھا پہلے دوسرے ایک انفرمیشن دی کہ جی سلفیوری کیسیڈ ایک king of chemicals ہے آگے بتایا کہ آپ کو پانچ مولز کی ضرورت ہے سلفیوری کیسیڈ کی پانچ مولز سلفیوری کیسیڈ بنانے کے لیے یا اس کی ضرورت جو ہمیں ہے اس کے لیے آپ کو کتنے گرام اس کا وزن کرنا پڑے گا یعنی کتنا mass لینا ہوگا دوسرے لفظوں میں in other word we have to find mass کس کا of سلفیوری کیسیڈ ہم نے number of mole ہمیں given ہے mass of سلفیوری کیسیڈ ہم نے find out کرنا ہے molar mass جو ہے یہ understood ہوتا ہے یہ آپ نے خود سے لکھنا ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں یہ آپ calculate کرنا آپ کو سکھا دیا تھا تو سلفیوری کیسیڈ کا ہوتا ہے 98 ٹھیک ہے جی اگر نہ بتا چلے تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں molar mass کس طرح find out کرتے ہیں suppose ہمارا آپ کے پاس h244 ہے اس میں count کریں کتنے hydrogen ہیں جی دو hydrogen atom ہیں ایک sulfur ہے چار oxygen ہیں آپ ان کے atomic mass لکھ دیں hydrogen کا 1 ہوتا ہے sulfur کا 32 ہوتا ہے oxygen کا 16 ہوتا ہے 2 1 2 32 4 کو 16 سے multiply کریں گے تو 64 حسار ایک کو add up کریں گے تو that is 98 تو یہ آگے جی آپ کا molar mass یہ آپ کو ہر question میں علیدہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ان کی values direct یاد رکھ لیتے ہیں تو آپ direct اسی طرح لکھ دیں گے ساتھ چاہے تو اس کا unit gram per mole لکھ لیں نہ بھی لکھیں تو خیر ہے لیکن at the end جو آپ کا final result ہوگا وہاں unit لازمی لکھیں گے سو آپ دیکھیں ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں جی number of moles given ہے mass ہم نے final کرنا ہے molar mass بھی ہمارے پاس given ہے اب ان چاروں میں سے دیکھیں کون سا formula fit آتا ہے سب سے پہلے ہم نے final کرنا ہے mass صاف h2 support اب mass کے دو formula ایک ہمارے پاس یہ formula ہے اسی کو دیکھ لیتے ہیں mass کے لئے آپ کو کیا چاہیے number of moles into molar mass number of moles into یہی formula direct یہاں لگا ہے اور values put کر number of moles بھی ہمارے پاس molar mass بھی ہے ہم یہاں لگ دیتے ہیں جی formula یہ from formula بہت ہی simple اگر آپ اس طرح اس کو سمجھ کے کریں گے آپ کے لئے بہت سان ہے ہم نے کیا کرنا ہے mass زیادہ کرنا ہے substance کا نام لکھ mass of h2 so 4 formula لکھیں number of moles multiply by molar mass جی number of moles کتنے دیئے گئے جی 5 multiply by molar mass کتنے 98 دونوں کو آپس میں multiply کریں very simple calculator کی مدد سے آپ نے multiply کرنا ہے 9th class میں board میں آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ سائنٹیفک calculator یوٹلائز کر سکتے استعمال کر سکتے یہ multiply کیا ہمارے پاس آگیا 490 490 اب یہاں unit لازمی لکھنا ہے unit کیا آپ کیا finite کریں mass mass کا unit گرام تو آپ نے یہ لازمی لکھنا ہے زیادہ کرنا تو یہاں دوبارہ لکھ دیں mass of h2 so 4 کتنا آگیا 490 اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں 5 مول چاہیے سلفیوری کے اس کے لیے ہمیں سلفیوری کے 490 گرام چاہیے یہ ہے آپ اس طرح لکھیں گے تو آپ کو فل مارکس ملیں گے یہ رف کا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کر لیں تو آپ کی مرضی نہ کریں تو بھی خیر ہے لیکن یہ آپ کا لکھنا ضروری ہے سیکنڈ امریکل ہے اکسرسائز میں سے دیا گیا ہے پیج نمبر 26 سے کیلشیم کاربونیٹ پانی کے اندر انسالوبل ہے یہ ایک انفرمیشن ہے امریکل ہمارا یہاں سٹارٹ ہوتا ہے if you have 40 گرام جب لفظ جی ساتھ لگ جائے گرام لگ جائے اس کا مطلب یہ کیا دی گئی ہے 40 گرام آف ایٹ آپ کے پاس ہے کہتا اس میں 40 گرام کلشیم کاربونیٹ بتائیں کہ کتنے کلشیم کے آئین ہیں اور کتنے کاربونیٹ کے آئین ہیں given data لکھ لیں جی given data ہاں جی ہمیں کیا دیا 40 گرام اور ہم سے پوچھا کیا جا رہا ہے جی کلشیم اور کاربونیٹ کے آئین آئین ہم نے کیا پڑھے تھے بیسیکلی ہم نے کہا آئین سے مراد پارٹیکل آپ دیکھیں کیا یہ پہلا فارمول اس کے اوپر فٹ آتا ہے کیونکہ اس میں کہیں بھی آئین کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب مولز کہے گئے مولز کا یہ ذکر نہیں اس کو بھی چھوڑ دیں فارمول بچ گیا ایک نمبر آف پارٹیکل پارٹیکل آپ پوچھا گئے اس کا مطلب آپ نمبر آئین فائنوڈ کرنے ہے اس کے لئے دو چیزیں چاہیئے نمبر آف مولز ایووگیڈو نمبر ایووگیڈو نمبر سب سے پہلے ہم نے نمبر آف مولز فائنوڈ کرنے ہیں نمبر آف مولز جب فائنوڈ کر لیں گے تو اس کو آپ ایووگیڈو ملٹیپلائی کر دیں دیکھیں جی مائس گیون ہے اور مولر مائس آپ ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں جی مولر مائس آف کیلشیوم کاربونیٹ ویسے ہندرڈ ہوتی ہے لیکن کیسے میں آپ کو یہ بھی یہ سمجھا دیتا ہوں جی رف میں کیلشیوم کاربونیٹ کیلشیوم پلس کاربن پلس 3 اوکسیجن کیلشیوم 40 ہوتا ہے بھٹے کاربن 12 ہوتا ہے اوکسیجن 16 ہوتا ہے تو یہ 40 پلس 12 یہ ہو جائے 48 تو یہ 100 ہو گیا یہ اس لئے چاہیں تو گریم پر مول لکھ دیں ورنہ ایسی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا فانڈ کرنا ہے number of particles یا دوسرے لفظوں میں number of calcium ions ایک سوال دوسرا number of carbonate ions دو چیز ہیں direct جب ہم number of ions یعنی particle کا فارمول لگاتے اس پر number of moles چاہیے number of moles ہمارے پاس نہیں given لیکن mass given mass given اور molar mass پر ڈیویڈ کریں تو number of moles ہمارے پاس آ سکتے ہیں تو ہم number of moles find ڈوٹ کریں جی وہ کس طرح ہم یہاں فارمول لکھتے ہیں جی number of moles کس کے بھائی half calcium carbonate کیا تھا فارمولا جی mass over molar mass mass کتنا جی 40 gram دیا گیا جی over molar mass کتنا ابھی نکالا جی 100 ڈیوائیڈ کیا تو یہ 0.4 moles آگے جی اب ہمارے پاس دیکھیں اس فارمول کے مطابق number of moles آگے ہیں صرف na کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں ہم یہاں لکھیں number of number of پہلا سوال کہتا calcium آئین کیا فارمولا ہوگا number of moles number of moles multiply by avogadro number اب number of moles اب یہ 0.4 multiply کر دیں avogadro number 6.02 and 10 to power 23 اس کو آپ اس کے ساتھ multiply کر لیں multiply جو آپ نے calculator کی مدد سے کر نا ہے 0.4 multiply by 6.02 and 10 to power 23 تو یہ آگے ہمارے پاس 2.408 2.408 and 10 to power 23 یہ کیا ہیں جی آئین کس کے کیلشیم کے یہاں لکھ نہیں بے شگ آپ number of calcium ions یہ ہمارے پاس اس کا ایک حصہ یعنی یہ ہمیں ایک قسم کا کہا گیا تھا وہ ہم نے فائن ڈوٹ کر لیا اس کو اس طرح ان بوکس کر لیں ڈوٹ دوسرا کیا تھا number of carbonate آئین وہاں formula لکھیں number of یہی formula یہی بھلا number of carbonate آئین c o 3 ڈوٹ آئین کیا formula جی number of moles number of moles multiply by avogadros number اب number of moles کیا وہی 0.4 0.4 multiply by 6.02 and 10 to power 23 اس کو multiply کریں تو وہی اس کا بھی answer ہے 0.2 0.8 and 10 to power 23 3 یہ کس کے آئین آئین جی number of carbonate آئین number of carbonate sorry اس کو CO3 اس کو آپ یہ اس طرح کر دیں تا کہ تھوڑا سا نمائیہ ہو جائے ہمارا answer تو چونکہ یہ numbers بتانے تھے numbers کی تعداد ہوتے جن کی تعداد ہوتے ان کا unit نہیں ہوتا تو اس طرح ایک آپ کا answer یہ آ گیا اور ایک answer آپ کا یہ آ گیا ہے پیج نمبر 26 پہ دیا گیا جی کہتا ہے اگر آپ کے پاس 6.02 and 10 days to power 23 آئین 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 سوال کو سمجھ لیں سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے AL2 SO4 ثرائز AL2 SO4 ثرائز ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے کہتا ہے جی اس میں دو آئین استعمال ہو رہے ہیں ایک ہے جی الیمینیم آئین دوسرا کہہ چیز ہے جی سلفیٹ آئین الیمینیم آئین تو آپ کو یہ بتا دیئے گئے 6.02 10 to power 23 اب کہتا ہے جی کتنے سلفیٹ کے آئین آپ کو ریکوائیڈ یعنی یہ والا فارمولا یہ والا کمپاؤنڈ تیار کرنے کے لیے الیمینیم تو آپ کو اتنے گی بن ہے الیمینیم کہیں جی یہ اتنے گی بن ہے آپ یہ بتائیں کہ سلفیٹ کے کتنے آئین درکار ہوں گے ہم دیکھتے ہیں جی فرام فارمولا ہم یہاں لکھیں گے جی فرام فارمولا درہ غور کریں یہ جو یہاں دیئے گئے یہ نمبر آئین دیئے گئے یعنی اس فارمولے میں دو آئین 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 کے استعمال ہو رہے ہیں اور ثری آئین سلفیٹ کے ہم یہاں لکھیں گے ٹو آئین آف آئین 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 چاہے تو آپ اس کی بیلنسی لکھ دیں ریکوائیڈ یہ آئین 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 آف آئین 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 یہ جو ٹو ہے میتھمیٹک لی دیکھیں جو چیز ملٹیپلائی ہو رہی ہو ایکوال کے دوسری طرح جا کے کیا ہو جاتی ہے ڈیوائیڈ it will become 3 by 2 آئین آف سلفیٹ آئین اب اگر ہمیں 6.02 and 10 to power 23 آئین 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 کے ریکوائیڈ ہوں تو اس کے لئے کتنے آئین چاہیے سلفیٹ کے دیکھیں جی very simple وہی calculation 6.02 and 10 to power 23 آئین آف آئین 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 یہی جو ہمارے پاس value آئی ہے 6.02 ادھر بھی multiply کر دیں 6.02 and 10 to power 23 multiply by 3 by 2 very simple calculation آپ کا کام ختم calculator کا کام شروع just لکھیں جی 6.02 exponential یہ یہاں نیچے بٹن دیا گیا تھا multiply کر کے 10 کی power لکھا ہوتا ہے یا بعض calculator میں EX بھی لکھا ہوتا ہے تو 6.02 exponents کتنا ہے جی power یعنی 23 لکھیں multiply by 3 اور جی یہ divided by 2 تو یہ آگے جی ہمارے پاس 9.03 and 10 to power 23 یہ آئیں گے جی آئیں گے جی آئیں گے کس کے آف sulfate یعنی ہمیں اتنے sulfate آئیں کی ضرورت ہے aluminium تیار کرنے کے لئے تو یہ ہمارا جو ہے کیا آگیا جی آنسر آگیا اس میں یہ کوئی فارمولا بھی نہیں لگے گا یہ جرنل سے یہ calculation تھی question number 4 اور ایجین امریکل number 4 calculate the number of molecules کیا fine اٹھ کرنے جی number of molecules molecules سے مراز number of particles آگے جی آف the following compound یہ 3 ہمیں question دیئے گے question کے اندر 3 دیئے گے ایک دیئے گے 16 gram of H2CO3 یعنی carbonic acid دوسرا دیئے گے 20 gram of HNO3 یعنی nitric acid and 30 gram of C6 H12 O6 یعنی glucose تو دوسرے لفظوں میں ہم نے number of molecules number of molecules سے مراز number of particles fine ڈکرنے دیکھیں جی کیا اس میں number of molecules ہے یہ formula نہیں apply ہوگا number of molecules یہ بھی نہیں number of moles number of particles یہ بھی نہیں یہ actually fine ڈکرنے number of particles particle کی جگہ پہ ہم نے کہا لکھ دیئے molecules اس کے دیکھتے ہیں جی لیکن number of molecules یا نہیں given آپ پہلے given data لکھ پہلے a part کر لیتے ہیں اس کا ہمیں دیا گیا 16 g جب 7 g لگاؤ اس کا mass پوچھا جا رہا ہے ہم یہاں لکھیں گے mass of H2CO3 کیا کاربان کے سیٹر جی H2CO3 یہ آگے جی ہمارے پاس 16 گرام پوچھا گیا جی اب molar masses کا ڈیریکٹ آپ خود لکھ لیں یہ understood ہوتا ہے یہ نہیں دیا گیا ہوتا آپ کو molar mass H2CO3 کا کتنا ہے جی find out کر لیں رف میں یہ H2CO3 ہے 2 into H plus carbon plus 3 into oxygen 2 into 1 carbon 2 3 into 48 2 1 2 plus 12 plus sorry یہ 16 ہوتا 16 کو 3 سے multiply کریں تو 48 48 12 67 یہ آجا گے جی آپ کے پاس 62 2 gram per mole ٹھیک ہے جی اس کو ریز کر دیں جو ہمیں اس کے ڈیریکٹ نہیں ہے اچھا جی ہم نے کیا نمبر مالیکیولز یا دوسرے نمبر آف پارٹیکلز لیکن نمبر آف مالیکیولز نمبر آف پارٹیکلز کا یہ فارمولہ ہے اس کے مطابق ہمیں نمبر آف مولز چاہیے نمبر آف مولز یہاں گیون نہیں لیکن میس گیون جب میس گیون ہو تو آپ نمبر آف مول اس نمبر ون فارمولے سے سب سے پہلے ہم نمبر آف مولز فائن آٹ کریں گے وہ لا کے اس پر پٹ کر دیں گے دیکھتے ہیں ہم یہاں لکھتے ہیں نمبر آف مولز نمبر آف مولز is equal to میس آور کیا آجے گا جی مولر میس ویلیوز پٹ کریں کیا ہے میس کتنا آیا جی میس تو گیون ہے 16 مولر میس ابھی نکال ہے 62 اس کو solve کیا کیلکولیٹر کی مدد سے دیکھیں 16 divided by 62 that is equal to 0.258 0.258 اتنے ہمارے پاس یہ کیا آگے جی نمبر آف مولز آگے کس کے H2 1.258 جو ابھی جس 9 اپنے fine note ہیں اس کو multiply کر دیں کیا molecules کس کے بھائی کاربانے کے سٹ کے یعنی H2 CO3 that is your answer next جو ہے ہم دوسرے والا کرتے ہیں اس کے لئے اس کو raise کر دیتے ہیں اس میں کچھ چیزیں بچا لیتے ہیں صرف یہاں کارمولا ہمیں چیند کرنا ہوگا اور یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں دیکھیں دوسرے میں کیا ہو جائے جی given data 20 gram HNO3 دیا گیا اب B part کو کریں اس کو raise کر دیں کیونکہ یہ ختم ہو گیا اب ہم اس کا کام ہی نہیں ہے mass of HNO3 nitric acid کتنا given ہے 20 gram molar mass کتنا ہو جائے گا کس HNO3 کا 63 ہوتا کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں HNO3 کا جب ہم molar mass final کریں گے hydrogen plus nitrogen plus 3 oxygen hydrogen 1 nitrogen 14 oxygen 16 1 plus 14 plus 48 63 ھائی 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 value of direct یاد رکھ لیتے ہیں تو آپ کے لئے زیادہ آسانی ہوگی اب یہاں بھی وہی معاملہ ہے ہم نے find out کرنا ہے number of malic use of HNO3 لیکن ہمیں mass دیا گیا number of malic use particle find out this formula is number of moles چاہئی number of mole mole mass given is equal to mass over molar mass values put کریں کیا values ہیں mass 20 gram دیا گیا molar mass 63 اس کو اگر ہم calculate 20 divided by 63 تو یہ ہمارے پاس آگیا 0.317 0.317 mole 0.317 ہم نے کیا فرمول کرنا ہے number of molecules number of molecules کا formula ہم نے copy and paste کیا number of mole into avogado number number of mole 0.317 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 0.3 0.3 0.3 0.3 ملٹیپلائی نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو کلکولیٹر ہی استعمال کرنا ہوگا اور آپ کو exam میں allowed ہے board 9th exam 8th میں allowed نہیں تھا scientific calculator 9th میں تمام boards کی طرف سے allowed ہے کہ آپ simple scientific calculator استعمال کر سکتے نہیں نہیں آگی 1.912 10 23 کیا آئے ہیں جی molecules آئے ہیں جی کس کے molecules لکھیں نا موس نہ لکھیں کس کے nitric acid کے یعنی 1.913 this is your answer similarly اسی pattern بے ہم C والا part کر سکتے ہیں جی اس میں بھی آپ یہ ہی ریز کر لیں باقی تو اس کو ریز کر لیں جی آپ دیکھیں C والی ہم نے C part کر رہے ہیں چاہے تو اس کی value یہاں لکھ لیں 30 gram mass of C6 H12 O6 یعنی glucose کا mass کتنا given 30 gram اس کا molar mass کتنا ہو جائے کس کا glucose کا C6 H12 O6 fine note کر لیں C6 H12 O6 6 carbon آئیں 12 hydrogen آئیں 6 oxygen جانائیں گے carbon 1 12 होتا है hydrogen 1 होتا है oxygen 16 होتا है तो हाँ इसको आप calculator की मदद से solve कर ले 6 6 12 plus 12 plus 6 into 16 तो यह हमारे पास आगे 180 आप यहां लिख सकते हैं 180 gram per mole now very simple हमें mass given है हमने number of particle माली को निकाल ले हमे number of mole चाहिए number of mole given नही है लेकिन mass से हम इस फार्मूल की मदद से अगर mass given हो तो number of mole final कर सकते है हमने फार्मूल लिखा number of moles is equal to mass over molar mass to mass कि given है हमे यहा देख लिए 30 gram है over molar mass कितना गुलूकोस का 180 है डिवाइड करें आप तो 30 divided by 180 that is 1.166 यह number of moles आगे यह क्या आगे आपके पास है number of moles लेकर आप ने find out क्या करना था number of molecules of glucose फार्मूल आप number of molecules of glucose is equal to number of moles into avogadro number तो number of moles हमने अभी just now find out कि 0.166 multiply by avogadro number की value क्या होती है 6.02 10 is to 23 calculator की मज़़ से इसको multiply करें multiply by 6.02 and 10 is to 23 that is equal to 1.00 3 and 10 is to power 23 ये आगे जी molecules किसके half glucose यानि C6 H12 O6 के that is your answer next है जी फिफ्थ numerical है calculate the number of ions number of ions find out करें in following compound 3 parts दिये गहे 10 gram of aluminum trichloride 30 gram of barium chloride and 58 A वाले को देखते है इस में देखेंगे जी क्या है जी given data बहुत असान है ये भी पिछले स्वालों की तरह है 10 gram G से मुराद mass दिया गया हम हम या लिखेंगे mass of aluminum trichloride कितना mass इसका कितना आ जाएगा जी किसका बहला ALCL3 का चेक कर लेते हैं ALCL3 ये rough का काम है numerical का हिसा नहीं है aluminum plus 3 into chlorine aluminum 27 और chlorine 35.5 calculator से कर लें calculator allowed होता है तो हम लिखेंगे 27 plus 3 multiply by 35.5 तो ये हमारे पास value आगी direct 133.5 तो यहां लिख लें 133.5 gram per mole अच्छा जी अब find out क्या करना है number of ions लिखने जी यह number of ions ये find out करने है फार्मूलों के मताबक देखें 4 फार्मूले दिये गए number of moles की तो बात ही नहीं की ये भी नहीं apply होगा ये भी नहीं mass भी नहीं होगा number of particles हमने कहा था particles में बड़ा जामे लवज़ इसके अंदर ions, atoms, molecules, formula, units अब आ जाएंगे तो number of particles यानि number of ions फार्मूलों करने है उसके लिए हमें फिर ये formula number one apply करना होगा यहां से आप number of moles find out करेंगे वो number of moles लाके यहां put करेंगे साथ 6.02 से multiply करेंगे तो हमारे पास answer आज़े आईए जी पहले number of moles find out करते हैं वो कैसे आएगा जी number of moles is equal to formula होता है mass over molar mass अब mass करेंगे आपके पास 10 gram दीगी है molar mass कितना है यह 133.5 इसको आप calculate कर लें calculator की मज़द से very simple 10 डिवाइड़ बाई 133.5 सही था ना येस तो यह हमारे पास आगे जी 0.0749 यह moles आगे और हमने अब क्या find out करना है actually we have to find number of ions हम यहां लिखेंगे number of ions क्या formula होगा जी उसके लिए number of moles multiply by avogadros number अब number of moles के आगे हैं यह हमारे पास यह 0.0749 multiply by avogadros number के आगे 6.02 and 10 is to power 23 इसको calculate करें जरा multiply यह पहली value जैसे calculate पर लिखे पड़ी वही रहने थे multiply by 6.02 and 10 is to power 23 that is is equal to 4. 4. 4. 5 0 9 and 10 is to power 22 अब यहां एक इस स्वाल में और एहम बात है देखें जी हमें का आगे जी calculate the number of ions number of ions यह तो हमने general of ions किया किसके अंदर Aluminium tricloride के अंदर अब देखें यह जो हमारे पास Aluminium tricloride है इसके अंदर AlCl3 कुछ भी नहीं यहां 1 होता है अब total अगर ions देखें एक इसमे आइन Aluminium का एक Aluminium का आइन और कलूराइड के कितने आइन्स है तीन तो total कितने आइन्स है जी चार तो हमने यह तो journal आगया जी हमने 4 आइन्स का फाइंड़ करना है